اسلام علیکم میرا نام ہے مہرونیسا آپ دیکھ رہے ہیں مناہلز کچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کے بہت ہی یمی سے گریسپی سے چائنیز ڈرام سٹکس تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈرام سٹکس میں نے لیے ہیں چھے عدد یہ میں نے ان کی اوپر سے گوشت اتار لیا اور ایک میں نے رہنے دیا تاکہ میں ایک آپ کے سامنے کر کے دکھا سکوں یہ دیکھیں اس طرح میں نے سارا اس کے اوپر سے گوشت اتار لیا مون فلور لیا ہے چار ٹیبل سپون میدہ لیا ہے میں نے ون فورتھ کپ اور یہ ہے ہمارے پر سرکا سویا سوس اور چلی سوس تینوں میں نے ایک ہی پیالی میں ڈالی تھی ون ٹیبل سپون سرکا ہے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی چلی سوس ہے یہ ہے ایک پیاز جس کو میں نے قدو کش کر کے اور اس کا پانی میں نے ڈرین کر دیا تھا اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہے ون ٹی سپون لسن ادرک ون ایک سیزننگ میں جائے گا ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون پیسی لال مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ کواٹر ٹی سپون سفید مرچ اور کواٹر ٹی سپون اوری گینو اور یہ ہے ہری مرچیں تیز والی یہ میں نے تین سے چار لی تھی اگر تو آپ کے پاس بڑی والی مرچیں ہوں تو وہ آپ چار سے پانچ بھی رہ سکتے ہیں یہ میرے پاس تیز والی ہری مرچ تھی تو یہ میں نے تین سے چار لی لیا اسی کے ساتھ اب آ جاتے ہیں گوشت کی طرف تو یہ میں آپ کو ایک ڈرام سٹک کے اوپر سے چکن اتار کے دکھا دیتی ہوں یہ میں نے ڈرام سٹک لیا اسے میں نے پہلے چاروں طرف سے اس طرح کٹ لگا لینا اپنے ہاتھ کو بچا کے یہ جو اس کی وینز ہیں ہم نے یہ کاٹنی ہے یہ سوید سوید آپ کو نظر آرہی ہیں اس کی اندر سے وینز یہ ہمیں کاٹنی ہیں پہلے چاہے تو یہ کام آپ جہاں سے آپ گوشت لیتے ہیں ان سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن بعض اوقات اگر وہ نہ کر کے دیں تو آپ اسے گھر پہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو کاٹیں گے اور یہ چھوڑی کی مدد سے گوشت کو ہم ہڈی سے لگ کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں بہت آسانی سے یہ کام ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ باہر سے بھی کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں سارا گوشت ہڈی سے الگ ہو گیا بہت آسانی کے ساتھ یہاں سے ہم اسے کاٹیں گے یہاں سے کام کریں گے یہاں سے کام کریں گے باقی کا یہ جو لگا ہو گئے یہ کوئی بات نہیں اگر نہ بھی اترے کیونکہ پون پہ بھی باز کا چکل لگا ہوتا ہے جب ہم باہر سے کھاتے ہیں یہاں سے کام کریں گے جتنا ہول سکا تھا میں نے اس سے اتار لیا اور یہاں پورے پیس کو ہم چھوڑی سے چھوٹا چھوٹا کریں گے اسے آپ چھوپر میں ڈال کے بلکل بھی چھوپ مت کیجئے گا کیونکہ وہ بلکل لے وی سا ہو جائے گا اور اس کا وہ ڈیس نہیں آئے گا جو ڈرم سٹکس کا ہوتا ہے جب ہم چائنیز ریسٹورن میں کھاتے ہیں تو وہ اس طرح بائٹ سائز ہمارے موں میں آتی ہے بھوٹی بس اسے میں تھوڑا سا یہ دیکھیں میں نے چھوپ کیا ہے بس اسے اب میں تھوڑا سا ہیمر کے ساتھ اگر آپ کے پاس ہیمر موجود نہیں ہے تو میں اسے کسی بیگ میں ڈال کے شوپن بیگ میں یا پلاسٹک بیگ میں تو اسے بیلنے کے ساتھ یا مام دستے جو مام دستہ ہوتا ہے اس کے دستے کے ساتھ اسے ہم تھوڑا تھوڑا کوٹ لیں گے یہ دیکھیں میں پاس بریٹ کا پولیتھن بیگ تھا تو میں نے اس کے اندر اپنا سارا چکن شامل کر کے اور اس دستے کے ساتھ تھوڑا سا اسے ہم ایسے ہیم کر لیں گے اور اگر تو جن کے پاس ہیمر دھر میں موجود ہے وہ ہیمر سے تھوڑا تھوڑا اسے ہیم کر لیں اسے ہوگا اس کے طرح ریشے اور ٹوٹ جائیں گے تو وہ ڈرام سٹک پہ آسانی سے لگ جائے گا یہ دیکھیں یہ بلکل کلیٹ ہو گیا ہیم ہونے کے بعد اس کی میں نے ایر نکال دی تھی بس اب اسے ہم یہاں سے کاٹیں گے اور سارا چکن ہم بال میں شامل کریں گے اور اس میں ہم اپنی سیزننگ شامل کریں گے یہ دیکھیں میں نے پولیتھین بیک کٹا ہے اوپر سے چھوڑی کے ساتھ اور یہ کتنا اچھا ہے موکے فلیٹ ہو چکا ہے اسی کے ساتھ اب ہم اس میں اپنی سیزننگ شامل کرتے ہیں یہ پیاز یہ سرکا سویا سوس چیلی سوس اور یہ 1 ٹی سپون لسندر کا پیسٹ پہلے سے مکس کریں گے نمک اس لئے کام شامل کیا ہے کہ سویا سوس بھی جوتی ہے وہ نمکین ہوتی ہے اگر تو آپ کے پاس اچھی تھک والی سویا سوس ہے تو وہ آپ کام یوز کیجئے گا یعنی 1 ٹیبل سپون یہ میں نے 2 ٹیبل سپون اس میں شامل کیا ہے اور اسی کے ساتھ اس میں ایک انڈا بھی شامل کریں گے چلیں جی یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم کون فلاور مکس کریں گے مسالوں کو آپ اسی لئے اچھی طرح مکس کر لیجئے تاکہ کہیں سے نمک یا مرچ کام زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے ہم نے اسے بہت اچھے سے یہ دیکھیں مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے کون فلاور ساتھی ہم اب اس میں میدہ بھی ڈال دیں گے میدہ تھا کوٹر کا ایک چیز میں شامل کرنا بھول گئی تھی وہ یہ تھی کٹی لال مرچ تو یہ میں نے وان ٹی سپون یہ بھی شامل کیا ہے اٹریل ہمارا مکس ہو چکا ہے اسے ہم تھوڑی دیر کے لئے فریج میں رکھیں گے تاکہ اس کا جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر رج بس جائے کم از کم آپ اسے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اسے بونز پر لگائیں گے بونز میں بھی ہم تھوڑی سی نمک مرچ سرکہ سویا سوس چلی سوس وہ شامل کریں گے ٹھیک ہے وہ میں آپ کے سامنے ہی کرتی ہوں بونز کو ہم مسالہ لگائیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور کوارٹر ٹی سپون میں نے کٹی لال مرچ سرکہ سویا سوس اور چلی سوس میں نے ہاف ہاف ٹیبل سپون لیا ہے تو اسی کو ہم مسالہ لگائیں گے یہ ہی والا میں ہم سار چیزیں مکس کر لی تھی بونز کو مسالہ اس لئے لگائیں گے تاکہ بونز بھی کو ہماری تھوڑی سی مزے کی بنیں اور یمی سی بنیں یہ ٹیسٹ پلیس بلکل نہ لگیں ٹھیک ہے اسے بھی ہم فریج میں رکھیں گے چکن کے ساتھ ایک گھنٹے کے لیے چلیں جے اسی کے ساتھ ہی میں فریج سے نکال کے لائی تھی اپنا مٹیریل تو ہم یہ والی سائیڈ لیں گے جو نیچے والی سائیڈ آئے ادھر نہیں اوپر والی سائیڈ پہ ہم چکن کو لگائیں گے اور ساتھ ہی ہم میدے سے کوٹ کریں گے دیکھیں اس طرح اور اسے ہم فریج میں رکھیں گے ایک گھنٹے کے لیے تاکہ ہم اسے فرائی کرنا ہے تو یہ ہارڈ ہو جائے تھوڑا میدہ لگا کے گول کریں گے اس طرح دیکھیں دباتے جائیں گے تو یہ خود بہت چپک جائے گا باقی بھی ہم اسی طرح سے تیار کریں گے میں نے سبھی ڈرم سٹک ریڈی کر لی ہیں آپ چاہیں تو اگر اسی ٹائم اسے فرائی کر سکتے ہیں لیکن اسے آپ اگر ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے یہ تو بہت اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے اور یہ کناروں سے کھولیں گے بھی نہیں اگر آپ کا مٹیریل چپک نہ رہا ہو تو آپ تھوڑا سا میدہ اور کون فلور دوبارہ سے مٹیریل میں ڈال سکتے ہیں اور اسے فریج کرنے کے لیے آپ ایک ساری رات کے لیے چھوڑ دیں کسی پلاسٹک شیٹ پر بچھا کے بعد میں جب یہ ہارڈ ہو جائیں صبح تو پھر اسے آپ کسی بیگ میں ڈال کے یا کسی ڈبے میں ڈال کے سیف کر سکتے ہیں ابھی کے لیے میں اسے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ رہی ہوں اور پھر اسے ہم فرائی کریں گے ایک گھنٹے کے بعد میں نے یہ فریج سے نکالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لک اور اب میں اسے تھوڑا سا دبا کے اور پین میں شامل کرتی جاؤں گی یہاں میں نے ایک کڑائی میں آئل گرم کر لیا ہے آئل جو ہے وہ ہم بلکل نارمل ٹمپریچر رکھیں گے اتنا تیز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم برام سٹک کو ڈالیں ایک دم سے لال ہو جائیں اب اسے ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں اس کو اب ہم تھوڑا سا پیس کریں گے اس طرح کیونکہ یہ بلکل کچھا ہے اندر سے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اسے ہلکی آگ پہ فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح ہم یہ دوسرا شامل کریں گے یہ دیکھیں اسے پکڑا اور تھوڑا سا سیٹ کیا اور پھر کڑائی میں شامل کر دیا انہیں ہم چھیڑیں گے نہیں بلکل بھی چمس نہیں چلائیں گے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے اسے ہم پان سے سات منٹ ایک سائٹ سے پکھائیں گے اور پھر ٹرن کریں گے تاکہ دوسری سائٹ بھی اسے اتنے ہی ٹائم میں تھوڑی پک جائے پھر اسے ہم ہلکی ہلکی آگ پہ فرس بھی کر لیں گے زیادہ اوور لوڈ ہو کے کرائی میں اپنی چیز کو شامل نہ کیا کریں کیونکہ اس سے چیز آپ کی حراب بھی ہو جائے گی اور یہ ڈرام سٹک چور بھی سکتے ہیں چلیں گے یہ پانچ منٹ بھی گھر چکیں اور میں اسے بہت ہی احتیاط سے ٹرن کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہلکا ہلکا ٹریسپ بھی ہونا شروع ہو گیا اور اندر سے یہ ایکولی ٹرائی بھی ہو رہے ہیں اس کے لپ دیکھیں آپ کتنی مزے کی ہی ایمی اور ٹریسپی سے ہی ہے یہ اب پھر پانچ منٹ گزر چکے ہیں تب کا میں نے پھر پلٹایا نہیں تھا اب پانچ منٹ کے بعد میں نے پھر پلٹا کے دونوں طرف سے پکا دیں گے یہ دیکھیں کہ مجھے پندرہ منٹ تقریبا ہو چکے ہیں اسے فرائی کرتے ہوئے ہلکی آگ پر کرنے کا مقصد یہ تھا یہ دیکھیں یہ بلکل بلیک نہیں ہوئے اور کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے گرام سٹک والا جیسے ہم سکتے ہیں ہم سیمی ایسا کلر آیا ہے بس اب ہم اسے اسی طریق پر بھی شاوٹ کریں گے چلیں جی آپ نے دیکھا کتنے مزے کے یمی سے ڈرام سٹک بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ اسے گھر پر ضرور بنائیے گا بچوں کے لئے بڑھوں کے لئے سب کو بہت پسند آئیں گے اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ بوکس میں ضرور شیئر کیجئے آپ کو ریسپی کیسی لگی اور مزید آپ کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ